اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوہر اپنے من میں بٹا کے تجھے آگوہر گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں یار یادے گوہر شاہی گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں تیرا جلوار رہے اب یوں ہی تامنے تیرا جلوار رہے اب یوں ہی تامنے اے تے درشن کروں ایسے درشن کروں میں تیرے درشن کروں گاہر گاہر کروں میں گاہر گاہر کروں نماز حقیقت کے لئے سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی پڑتی ہے دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا پڑتا ہے پھر کوشش کرتے ہیں کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں پھر کوشش کرتے ہیں کوئی اخبار سالہ پڑتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے اس میں بھی کامیابی ہو جاتی ہے پھر کوشش کرتا ہے نماز پڑتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے اس وقت زبان کہتی ہے کہہ دے اللہ ایک ہے دل کہتا ہے اللہ اللہ زبان کہتی ہے اللہ عثمان دل کہتا ہے اللہ اللہ دل کہتا ہے اللہ اللہ زبان اقرار کری دل تصدیق کرے اور جسم عمل کرے زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں زبان دلیل سے منواری ہے کہ کہہ دے اللہ ہی کہہ اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ زبان کا تصرف ہے اور بی بی سی سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو دل کا تصرف ہے یہاں گوجتا ہے عرش مولا والے سنتے ہیں تمہاری اس نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچاتا ہے وہ نماز مومن کا میراج ہے تیرا شاہی میرا شاہی دین مبی کا سچا دائی دنیا پر ہے کس کی شاہی جب تک دل میں یہ نور نہیں آئے گا وہ مسلمان ہیں وہ مسلمان ہیں مومن کبھی نہیں ہو سکتا مسلمانوں میں بہتر فرقے ہیں مومن کی تشریف صورت اجرات میں ہے احراب نے کہا ہم ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ان کو کہا صرف اسلام لائے مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا مسلمانوں میں شر ہے تنازہ ہے ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں تو مومن تو نہیں کہتا ہے میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں میں وعبی ہوں مومن تو کہتا ہے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ اور کچھ نہیں ہوں اور وہ ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں اور مومن سارے بھائی بھائی ہیں عام آدمی اگر یہاں تک پہنچ جائے تو وہ نور ہے وہ نور کہلاتا ہے کیونکہ نس میں نور چلا گیا پورے خون میں نور چلا گیا وہ نور کہلاتا ہے اگر وہ عالم ہے تو پھر وہ نور علل نور ہے نور ہو جاتا ہے سبحان اللہ اس کو عالم حق کہتے ہیں اور اس کے لئے حضور پاک فرماتے ہیں کہ میرے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی امانت ہے ان کے لئے جو عالم حق ہے اور انہی لوگوں نے کافروں کو مسلمان بنایا جہاں کوئی فتنہ اٹھا فوراں جا کے مٹایا اور جو اس علم باطنی کے بغیر عالم ہیں ان کو عالم سو کہتے ہیں وہ کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکتے لیکن وہ مسلمانوں کو کافر کہہ سکتے ہیں اور روز ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں اس حابہ کرام نے پوچھا ہے کہ شہر کیا ہے حضور پاک نے فرمایا ہے کہ شہر کی بات نہ کرو غیر کی بات کرو سب سے بڑے شہر عالم شرار ہیں اور جو عالم اس علم باطن کے بغیر ہے یقین کرو وہ ایک دل علم عالم شرار ہی ہو جاتا ہے بھی شہر موسیقی